سماغ کا جن بے کابو فضاء بدستور انتہائی آلودہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں فضاء مزرے صحت قرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود ائر کوالٹی انڈیکس 499 ریکارڈ ملتان کا ایک اوائی 408 تک جا پہنچا پشاور 228 فیصلہ باد 180 اسلامباد میں ایک اوائی 161 ریکارڈ کیا گیا سماغ اور دھن کے باعث موٹر ویس کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا فلائٹ آپریشن بھی متاثر پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نیجی سکولز بند رکھنے کا اعلان سکولز 17 نمیمبر تک بند رہیں گے کل سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا خلقے بعد دل آئے تو مصنوعی بارش کرائی جائے گی چیف میٹرالوجسٹ پاکستان کا آرمی برادری سے محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے خصوصی فرنز مختص کرنے کا مطالبہ ترقید حضیر ملکوں کو 2030 تک 6800 ارب ڈالر درکار ہیں ہمیں محولیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے ترقی آفتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے آگے آنا ہوگا محولیاتی تبدیلی سے پاکستان شدید متاثر ہے پاکستان کو ماضی قریب میں دو تباہ کن سرابوں کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اب تک سراب سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا وزیراعظم شہباز شریف کا کلائمٹ فننس گولمیز کانفرنس سے خطاب موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے آدمی برادری ایک پیچ پر واقع میں کانفرنس آف پارٹیز کے 29 میں کلائمٹ ایکشن کا سیبرہ اجلاس فالی کاربن کا پھیلاؤ کم کیا جائے مالتی نائنصافی کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے دوہزار چوبیس میں گرم ترین دن اور گرم ترین مہینے ریکارڈ کیے گئے محول کو صاف رکھنے کے لیے بڑی طاقتوں کی بڑی ذمہ داری ہے نائنصافی یہ ہے کہ امیر ممالک مثال پیدا کریں اور غریب ملک ادائیگی کریں سیکیٹری جنور اقوام متحدہ انٹونیو گوترس خطاب موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجے سے مل کر نمٹ نہ ہوگا موسمیاتی تبدیلیوں سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے تاجک صدر زائد کاربن کی اخراج والے ملک محولیاتی چیلنج کے ذمہ دار ہیں یہی ملک اب آگے بڑھیں قرغت صدر کا مطالبہ پاکستان کی مزبادی میں باقو میں کلائمنٹ فیننس گول میرس کانفرنس کا انعقاد بھارتی جن کو چیمپنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا اچھی بات ہوتی بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلتی امید ہے جن ایسا وقت آئے گا بھارت کے ساتھ ماضی کے تعلقات صدارنے کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ تعلقات سوازے میں مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی افسوس ایک بات ہی نے بتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور تاکب کرنا ٹیمارٹر انڈے پھینگنا بری روایت ہے آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اچھے طریقے سے کریں نوجوان لڑکوں کو لگایا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور گندے نارے لگاؤ پی ٹی آئی حکومت کوئی ایک ترقی کا منصوبہ لے کر آئی تو بتائیں پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے ڈیر ارب درخ اور پچاس ہزار موقعیاں کہاں ہیں نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو پیشاور میں کاروں نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کاروائے پیشاور پولیس لائنس مسجد میں خود کچھ دھماکے کا مرکزی سہورتکار گرفتار درشتگرد محمد بری پولیس کانسٹریبر اور تعلق کا ردم جماعت الرحرار سے ہے محمد بری نے خود کچھ حملہ آور کو پولیس لائنس میں ریکی کرائے سہورتکاری کے لیے دو لاکھ روپے ملے بدبخت شخص نے اپنے بھائیوں کا سودہ فیکس دو ہزار روپے میں کیا سارے پیسے حوالہ ہونڈی کے ذریعے آئے ملزم کی جڑے پنجاب تک پھیلی ہوئی ہے درشتگرد محمد بری کو جمیر چوک سے گرفتار کیا گیا دو خود کچھ جیکٹ بھی برامد ہوئیں درشتگرد اغوانستان سے خود کچھ جیکٹ حملہ آوروں اور دھماکہ خیز مواد کی ترسیل میں بھی ملوث ہے محمد بلی ایک ہفتے کی چھوکی لے کر اغوانستان گیا کنھر میں درشتگرد مارا گیا آئی جی خیبر پختونخواہ اہتر خیاد خان کی نیوز کانفرنس شادی کا گھر ماتم قدہ میں تبدیل اس طور میں باراتین کی گاڑی برائیسے میں جاگری حادثے میں سترہ فراد جنبھر کلاشہ نکالی گئیں درہن کو زخنی حالت میں ریسکیو کر کے ہاسپیٹل میں انتقل کر دیا گیا گاڑی میں سوار بیگر سات براتیو کی تلاش جاری بس میں درہن سمیت پچیس براتی سوار تھے گاڑی کو حادثہ تیز جفتاری میں مور کارٹنے کی وجہ سے پیش آیا کوشٹر اسطور سے شکوار بارات لے کر جا رہی تھی ایس ایس پی اسطور وزیراعہ پنجاب مریم نواز وزیر داخلہ موسیل نکوی کا اسطور حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیعہ پر اظہار افسوس سو گویران سے دلی حمدر دی اور اظہار تازیت ہاربیرڈ مارڈل قبول نہیں چیمپنینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی پاکستان کرکٹ بورٹ کا آئی سی سی کو خط پاکستانی حکومت کے سخ موقع سے آگاہ کر دیا بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات بتائی جائیں دوسری ٹی میں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے بھارت کے بغیر بھی پاکستان میں چیمپنز ٹروفی کروائے جا سکتی ہے بھارت کے جگہ کسی اور ٹین کو بھی بلوائے جا سکتا ہے حکومتی موقع آئی سی سورتحال سے پریشان اپشن بھی محدود ایونٹ پاکستان سے منتقل کرنا آئی سی سی کے لیے بڑا چیرنج ٹورنمنٹ اندوسٹری وینیو پر منتقل کرنے کے لیے ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی ٹورنمنٹ میں بھارت کے جگہ دوسری ٹیم کو شامل کرنے کا اپشن موجود نومندخیب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اہم عہدہ پر نامزدگیاں شروع کر دیں جان ریکلیف کو امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا سببرا نامزد کر دیا گیا جان ریکلیف ڈانلڈ ٹرم کے پہلے دورے حکومت میں انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے ڈانلڈ ٹرم نے ایکناز کے سابق گورنر مائک بکاہی کو اسرائیل کیلئے سے بھی نامزد کر دیا مائک بکاہی اسرائیل کا حمایتی اور غلظہ جنگ بندی کے صدر خلاف ہے مائک کو بھی مشیر برای خوامتی سلامتی نامزد کر دیا گیا اقوام متحدہ میں امریکی صفیر کے لیے ایلکس چیفنک کو نامزد کیا گیا ہے تابق چیف جسٹس قاضی فازی ساپر مبہنہ حملہ کیس میں اہم پیشوہ و لندن پولیس کا پاکستان ہائر کمیشن کا دورہ پاکستان ہائر کمیشن کے افسرانے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی لندن پولیس کی مکمل تحفظکی کی اندہانی ویڈیو کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھانے پر اتفاق امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ڈانل ٹرم کی درمیان اہم ملاقات آج ہوگی امریکہ کے اہم ترین داخلی اور خارجہ پولیسی کی امور پر بات چید ہوگی بائیڈن ٹرم سے ملاقات میں یوکرین کو تنہا نہ چھوڑنے پر زور دیں گے صدر منتخب ہونے کے بعد ڈانل ٹرم کو عدالتی ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا نویورک ریاست کے جج نے اس تغاثر کی درخواست پر ٹرم حشمنی فوشداری کیس کی کاروائی روپی ٹرم پر اداکارہ کو رقم دینے سمیت مالی لیندین کے 24 الزامات کا سامنا ہے اسٹرالی پورسز کے اغازہ کے بگھر فلسینیوں پر حملے تھمنا سکے اسٹرالی فضائی حملے میں صبح سے اب تک ستائیس فلسینی لوگ پر اجل بن گئے تیرول بلاہ میں مسجد پر فضائی حملے میں چھوڑا ہے فلسینی شہید متعدد زخمی خانہ نویورس کے مواسع علاقے میں اسٹرالی بمباری سے گیارہ فلسینی شہید بارہ زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد 43,689 ہو گئی ایک لاکھ تین ہزار دوسو پانچ افراد زخمی ہو چکے بغرپی کرارے میں اسٹرالی فضائی نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور شاہینوں کی موانڈے کے بعد تی ٹوینٹی پر نظرے غوامی سکوارٹ کا بریسپل میں پڑاؤ پاکستان اور اسٹرالیہ کے درمیان پہلا تی ٹوینٹی میچ کل کھیلا جائے گا تی ٹوینٹی میں قومی ٹیم کا پڑھا بھاری دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک پچیس میچز کھیلے جا چکے ہیں وینڈ شرس نے تیرہ اور کینگروز نے گیارہ میں کامیابی اپنے نام کی جبکہ ایک میچ بغیر نتیجہ رہا